اترکاند ویدان سبا کے متدان ہو چکے اور انتظار ہے اب مدگڑنا کی آخرکار اس بار کس کی سرکار بنے گی اور جنتہ کس پر بھروسہ کرے گی ان سب چیزوں کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وینو چمولی جی موجود ہیں دو کی ویدھائیق ہے دھرمپور سے اور پرتیاشی بھی تھے اس بار بھاجپا سے سر کتنے آسوست ہیں آپ لوگ اس بار چناب کو لے کر کیا امید ہے کہ دھرمپور میں پھر سے ایک بار کمل کھلے گا دیکھیں اس طرح کا ووٹنگ پیٹرن آیا ہے کم ہو اس پچھلی بار جیسا ہے تو میں آسوست ہوں کہ دھرمپور بیدان سبا بھاجپا زندہ پارٹی جیتے گی اور ماں تر دھرمپور بیدان سبا ہی نہیں پورے پردیش میں اس طرح کا ماحول ہے جو نشت طور پر بھاجپا زندہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ سرکار تو آپ بنا رہے ہیں لیکن آپ کے ہی پارٹی کے کہیں ویدھائیق ناراض ہو گئے ہیں کہیں پردیش سدھیاکش پر گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں کہیں اپنے پارٹی کے پدادی کاریوں پر کاریکرتاؤں پر لگا رہے ہیں کہ چناؤں میں ہرانے کا کام کیا کیا دھرمپور میں اس طریقے کی کوئی استطیع آپ کو لگی کہ آپ کے خلاف بھی کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے لوگ دیکھیں یہ ویشے میڈیا سے چرچہ کرنے کا نہیں ہے جس فورم پر اس ویشے پر باچت ہونی ہے وہیں پر اس کی چرچہ ہوگی اور پرینام ٹھیک رہیں گے ایسا میرا ماننا ہے اور نشیط طور پر جب کاریکرتاؤں لگے ہیں تبھی پرینام ٹھیک رہتے ہیں بینا کاریکرتاؤں کو تو چناؤں نہیں لڑا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتے کہ ہمارے ایسا کچھ ہوا ہوگا سر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس بار ووٹ پرسنٹیج کم رہا لیکن آپ اس سیٹ سے چناف جیتے دو ہزار سترہ میں جو کانگریس کے پاس تھی اور کانگریس کا قبضہ اس سیٹ پر رہا تھا کیا لگتا ہے دو ہزار سترہ سے لے کے دو ہزار بائیس کے بیچ میں آپ نے جو وکاس کارے کیے بی جی بی نے جو وکاس کارے کیے اس کا فل دو ہزار بائیس کے ویدھان سبح چناؤں میں آپ کو دھرمپور کی جنتہ دے گی دیکھ مجھے لگتا ہے کہ ملنا چاہیے اور جہاں تھا ووٹنگ پرسنٹیج کا سوال ہے تو پچھلی بار بھی لگ بھئی ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتا ہے تو میرا ایسا آنکلن ہے کہ وہ رییکشن میں بڑھتا ہے اور انٹرین کممینسی جب زیادہ ہوتی ہے تو پولنگ پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں وہی استطیق ہے جو پچھلے جیسے استطیق ہے اس لئے وہاں پر انٹرین کممینسی بہت زیادہ نہیں رہی ہے ایسا مجھے لگتا ہے سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ باگی تیور بہت دیکھے رازدھانے دہرد ان کی کئی سیٹوں پر اور آپ کی بھی ایک سیٹ تھی جہاں آپ کے پارٹی کے لوگ چناو لڑتے ہوئے چناو میدان میں نظر آئے حالانکہ پارٹی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ چناو لڑے لگتا ہے اس سے کچھ نقصان تھوڑا بہت کچھ امید کی جارہے ہیں کہ مدداتا ان کی طرف بھٹکیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی بار بھی یہ اشتت تھی اس بار بھی وہ اشتت تھی ہے اور مدداتا اتنا سمجھدار ہے کہ وہ جانتا ہے اگر کوئی سامنے سے چناو لڑ رہا ہے تو جب چرچہ ہوتی ہے اور دیرے دیرے چیزیں چھن کر آتی ہیں تو ایک میسیز کلیر کٹ جاتا ہے کہ یہ نیگٹیو رول میں لوگ ہیں اور کہیں کہ ہرانے کے لئے کام کر رہے نہ کہ خود کی جیتنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو مدداتا اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے مان لو کسی کا اگر کوئی سیمپیتھائزر بھی ہے کسی کے پر کسی صدبہ ہونا بھی ہے لیکن وہ دیش کی کوشٹ پر نہیں ہو سکتی وہ کوئی پردیش کے بکاس کی کوشٹ پر نہیں ہو سکتی تو اس سمائے پھر دیرے دیرے مدداتا اپنے سوہبای روپ میں آ جاتا ہے اور جہاں اس کو مددان کرنا تو وہاں کرتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے نردلی چنان لولے جاتے ہیں تو ان کا پولنگ پرسنٹیج ان کو کافی کم جاتا ہے ووٹ کم جاتا ہے کیونکہ مدداتا بڑا سمجھدار ہے وہ اپنا ووٹ خراب نہیں کرنا چاہتا ہے سر ایک چیز اور آپ لوگوں کا نعرہ تھا ساٹھ پار کا اور کانگریس کہہ رہی ہے اور خاص طور سے ہری شراوت کہہ رہے ہیں کہ یدی سرکار ان کی بنے گئے تو کیبنیٹ میں کئی مہتوپونڈ فیصلے لیں گے جو وہ نہیں لے پائے تھے تو لگتا ہے کیا کانگریس پہلے ہی وشواس کر رہی ہے کہ ان کی سرکار بن رہے ہیں اور آپ ساٹھ پار کا نعرہ دے رہے ہیں دیکھئے جو حریصہ راوت جی کی بیان باجیاں ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مونڈن پر انسن لگا دوں گا اور یہ سب کر دوں گا میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی پرناہ مانے باقی ہیں اور پرانے راج نیتا ہے سب انہیں کوئی نئے بیکتی ہیں مکہ منتری رہے کینج میں منتری رہے سانسد رہے برسوں تو ان کے جیسے بیکتی کو اتنے ہلکے بیان دینا یہ مجھے صحیح پرتیت نہیں ہو رہا ہے اور وہ جیدہ جلدی باجی میں ہیں میرا ایسا کہنا ہے تو یہ اچت نہیں ہے تو کہیں نہیں کہیں ان کی مہتوہ کانگ چائیں ہیں ان کی کنٹھائیں ہیں جو بول رہی ہیں لیکن ایسی استیتی ہے نہیں جہاں تک ہمارا ساٹھ پارک نارے کا پرشن ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار ہماری سرکار بنی تھی تو ہم ستاون پر تھے اور اس کے بعد ہم نے جو لوگ سوا چناؤ لڑا اس میں پیسر سیٹوں پر ہم جیتے ہوئے تھے تو سوابہ ہوئی کہ ہے کہ بھئی جتنی سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اس سے کم کی بات تو ہم نہیں کریں گے تو ہم ساٹھ پارک کی بات کریں گے اور آج بھی ہماری وہی تحیاری ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ ساٹھ پار کا جو نارہ بی جے پی کا ہے اسے ساکار کر کے دس مارچ کو وہ دکھائیں گے اور ایک بار پھر اترہ کھن میں بی جے پی کی سرکار بنائیں گے ویڈیو جنرلی ساگر بیس کے ساتھ سبحاش گارڈ نیوز ورڈ انڈیا دہرہ دون